بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ایک question کا answer دیں گے اور وہ یہ ہے کہ کل جو attack ہوا تھا یا کل جو accident ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک question ہی آیا تھا میرے پاس کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی ایک دوسری گاڑی کو پیچھے سے hit کرے اور وہ گاڑی جو ہے پھر وہ اس طریقے سے وہ کلٹی ہو جائے وہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھا دوں یہ آپ کو سویر دیکھ رہے ہیں it's called a pit manure widely used by police in US during high speed chase جب یہ high speed chase کے اوپر اگر آپ نے گاڑی کو encounter کرنا ہو روکنا ہو یا اس کو بس اس کا دینڈ کرنا ہو تو پھر یہ کرنا پڑتا ہے بہالت مجبوری US میں یہ عام ہے کیونکہ وہاں پر جب گاڑیاں بھاگتی ہیں تو ان کی speed آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو motorway ہے ہمارا وہاں پر ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی گاڑی جو ہے وہ مارے اور بھاگ جائے اور وہ غائب ہو جائے اور ریکارڈ کا حصہ نہ رہے یہ اب یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو پھر arrest کیا گیا اور آپ کو پتا ہے کہ اتنی دیر کے اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے وہ تمام معمضات کر دیئے گئے ہیں وہ تب حفاظتی اقدامات ہو چکے ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی گاڑی پیچھے سے آتی ہے اندر ہوتا کیا ہے یہ آپ ذرا سا ایک سات سیکنڈ ہے یہ دیکھ لیجئے یہ پیچھے سے گاڑی آتی پولیس کی ہٹ کرتی ہے اور وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ بلکل یہ شکل تھی اس کی بلکل یہی شکل تھی آپ سمجھ گئے یہ بہت ایک کومن ہے یو ایس کے اندر اور اس کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ خود بھی کہ یہ امریکہ میں کیسے ہوتا ہے یہ بات تو ہو گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آگے اور اس تحریک کی بات کرتے ہیں کچھ خبروں کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے میں لے آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے یا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ادارے ہاتھ مضبوط کرتے اپنے پرائم منسٹر کا یعنی کہ ایک سائیڈ لیتے لیکن وہ پرائم منسٹر سائیڈ لیتے تاکہ اگر کوئی بہار سے کچھ چیز آ رہی ہے تو اس کو دروکا جائے اندر آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کا جب مقابلہ کسی ملک سے ہے تو اس کے اندر ہونا یہی چاہیے تھا کہ ایک پیغام جاتا کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان آپ پس میں دیکھ لے گا معاملات کو لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بجائے ساتھ دینے کے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تین آپشن دیئے گئے کہ کیا آپشن تھے کہ یا تو اسمیلی تحلیل کر دیجئے یعنی کہ اسمیلی توڑ دیجئے یا آپ استفادے دیجئے اور یا پھر آپ عدم اعتماد ہونے دیجئے یہ تمام چیزیں آگئے یعنی کہ یہ اگین بات وہی تھی کہ جو لو نے کہا تھا کہ یہ کام کرے اور عدم اعتماد جو ہیں انہوں نے کہا وہ آنے والی ہے یہ امریکن تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور ناکام ہوتی ہے تو کیا ہوگا امریکہ نے اس کو اس سے مشروط کر یعنی کہ پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جو ہے وہ مشروط ہو گئے تھے عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی سے اب اس کے بعد جو امریکن صاحب ہیں انہوں نے بھی وضاحت کی ہے کہ سندھ ہاؤس میں جو ہوا یعنی کہ ایم این اے سے جمع کیا گیا سب دیکھ رہے تھے یعنی کہ یہ جو عدالتیں ہیں جو چوبیس ہنٹے کام کرتی ہیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ تو ہو رہا تھا جو پورے باکستان نے دیکھا پورے دنے نے دیکھا لیکن ان کو جمع کیا گیا ایک جگہ پر وہ پھر ان کو کھانا اور جوشس دیا گیا ہے وہاں پر وہ بند تھے اس کے علاوہ جو اس سے خطرناک محول نظر آیا وہ ہوتل میریٹ میں نظر آیا اور ہوتل میریٹ کا محول یہ تھا کہ جو خبر بھار سے لیکھوں گی کہ وہاں پر دوسرے لوگی موجود تھے انہوں نے جو خوش دکھا وہ یہ دیکھا کہ ایم پی ایس کو اندر بند کیا گیا تھا ان کو نظر بند کیا گیا تھا مطلب وہ آزاد نہیں تھے جب پنجاب کے ایم ایس کو وہاں پر لکھی گئے تو وہ نظر بند کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کے جو لوکلز لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایم پی ای کو ہم نے باہر آتے ہوئے دیکھا جب ایک ایم پی ای کو ہم نے باہر آتے ہوئے دیکھا تو اس کو سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا میں ذرا سا بس یہ وہ انہوں نے کہا واپس جائیں آپ allow نہیں ہے آپ کا باہر نکلنا تو مطلب یہ وہ کے نظر بند تھے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو بتا رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ واپس بھیج دیا گیا یعنی کہ میریٹ کے اندر پنجاب اسمبلی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کوئی ٹھیک ٹھاک معاملہ تھا یہاں پر اب یہاں پر جو کل خبر نکلتی ہے عمران حان صاحب کے بر جو سوالات ہوئے اس کے اندر ان سے کہا گیا کہ آپ کے فوج کے اور حالات تو کبھی بھی ہم نے خراب نہیں دیکھے آپ ایک پیچ کے اوپر تھے اور کافی قریب تھے نظر آتا تھا کہ ایک چیز ہے تو پھر کیا ہوا کہتے ہیں کہ میرے پر الزام جو آیا تھا وہ ہے کہ جرنل فیس کو جو ہے میں چیف آرمی بنانا چاہتا ہوں جب میں کہتا ہے کہ یہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں ایسا میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے یہ چیز کیا کیسے نکلی تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں چاہی رہا تھا کہ وہ اپنے ہی ڈومین میں کٹنیو کریں اور جو سردیاں ہیں وہ اس کو نکال دیں اس کے بعد کیونکہ وہ جو افوانستان کے معاملات ہیں اور جو وہاں سے پاکستانی اٹیک پاکستانی آرمی جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس کا ریاکشن آیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ظاہر پادر نقصان پاکستان کا ہے ہمارا ایک فوجی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے تو کہتا ہے وہ وہاں ہو رہا تھا تو میں نے کہا کنٹینوٹی میں رکھیے اس کو ابھی کچھ بھی ڈسٹرم مت کریں جب وہ ٹائم نکل جائے تو اس کے بعد آپ جو مرضی کریں تو یہ انہوں نے کہتا ہے میں نے ریکویسٹ کی تھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کنٹینو کریں یہ نکال دے تو ان کو جرنل نہ دیں تو کہتے ہیں میں نے کنٹینوٹی کے بات کی تھی اب وہ کس طرح پہنچی ہے کس طرح انہوں نے ڈیکوڈ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں پسند کی بات آگئی نہ پسند کی بات آگئی کہتے ہیں وہ ہمارا میری نیت نہیں تھی اب یہاں پر وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے آرمی کی جب بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے اپنے دور میں پورے سسٹم و کنٹرول کر لیا تھا فوج ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور فوج کا وہ حال کرنا چاہ رہے تھے پنجاب پولیس والا اور پنجاب پولیسی جو حالت تھی نواز شریف کے سامنے شباز شریف کے سامنے جس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سکرین کے پر آپ دیکھ چکے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ججز کو بھی خریدا یعنی کہ ججز کو پی کرتے تھے یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریفرنس دیا بقائدہ انہوں نے ریفرنس دیا جسٹس سجاد علی شاہ کی کتاب کا وہ کہتے ہیں وہ پڑھ لیں ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اور سجاد علی شاہ کی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے رفیق تارڑ اور شہباز شریف کے ذریعے انہوں نے کوئیٹا بینچ کو خریدا تھا یہ کہتے ہیں یہ بہت ذکر ہے اور اس کے لئے انہوں نے لکھا کہ جب سجاد علی شاہ نہیں بکا تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا گیا یہ بہت سترناک معاملہ تھے جو وہاں ہو رہے تھے انہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات مانیں یا پھر حملے شملے جو ہے وہ وہاں پر ہوتے تھے آگے جو انہوں نے بتایا وہ ہے جانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے کہ وہ اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علیم خان اور جانگیر ترین ہیں وہ بہت بڑی سپورٹ تھی ہماری نظر سے اگر آپ دیکھیں عمران حان صاحب کے لئے مگر انہوں نے تقریبا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں کو قربان کر دیا ان کو قربان کیوں کیا انہوں نے کہا کہ علیم خان راوی پر تین سو اکڑ زمین خرید کر لیگر کرانا چاہتے تھے وہاں سے علیم خان اور میرے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں کہ کہتے ہیں میں غلط نہیں کر سکتا اور جانگی ترین جو ہیں ان کے معاملات چینی کے تھے چینی کے معاملات تھے تو چینی کے معاملات جو ہیں یا چینی کے جو گروپ ہے وہ اس طرف زیادہ اس طرف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو وہاں پر جائے بہت اشوری دی گئی ہوگی کہ آپ زمین خرید لیں ہم آپ کو ریکل کرا کے دے دیں گے اور جانگی ترین صاحب ہیں ان سے لیے کہا گیا ہوگا کہ چینی پر ہم مل کے کرتے ہیں معاملات کو تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جھگڑ کے معاملات تھے لیکن اب آپ سوال کرتے ہیں آخری کہ جانگی ترین صاحب کا فیوچر پلان کیا ہے تو یہ فیوچر پلان آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں جانگی ترین جو ہیں وہ پی ایم ایل جوائن کرنے والے ہیں پی ایم ایل این جوائن کرنے والے ہیں اور یہ بہت جلد یہ خبر جو ہے آپ کو کچھ ہفتوں میں کہتے ہیں کچھ ہفتوں میں within a week within week within week تو بہت قریب ہے یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں آپ یہ خبر جو ہے وہ سن لیں گے کہ جو جانگی ترین ہیں انہوں نے پی ایم ایل نون جوائن کر لی ہے یہ بس سمجھ میں آ رہی ہے یہ بس سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ ایک کاروباری آدمی ہے اس میں تو کچھ بھی بات نہیں ایلیم خان بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں اور اس میں کچھ بھی بات نہیں ہے سماٹینی کو ان کرتے ہیں اور کافی کاروبار ان کے ہیں اس طریقے سے جانگی ترین صاحب کے جو ہے وہ پاکستان سے لے کر برطانیہ تک اور بہت سارے موالک میں جو ہے آپ کے علم ہے پاکستان میں ان کو لوگ چینی کے حوالے سے جانتے ہیں باقی زیادہ ان کی کوئی شہرت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کاروباری آدمی ہیں اور اس نویت کا جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان کو حکومت کی سپورٹ چاہی ہوتی ہے اور سپورٹ بھی اپنی مرضی چاہی ہوتی ہے تاکہ وہ آرام سے سکون سے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر سے بہتر پرفارم کریں اب یہ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ